اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ یوٹیوب چینل بنانے سے لے کے ویڈیو ایڈیٹنگ تک فری میں کور سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا میں آپ کو وہ آسان طریقے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ اگر نئے ہیں تو آپ کا چینل بھی بہت جلد مونیٹائز ہوگا اور آسان راستے بتاؤں گا لیکن میں اس سے پہلے آپ کو کچھ سٹوری سنانا چاہتا ہوں کہ لوگ کتنے کتنے مجبور ہیں اور کیسے کیسے میرے پاس آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس پکچر کو دکھئے گا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو لڑکا میرے ساتھ کھڑا ہے نا کال یہ بورے والے سے میرے پاس آیا تھا رات ساڑھے دس بجے یہ بیٹھا تھا ساری رات اس نے سفر کیا ہے اور چار بیس پہ یہ میرے پاس پہنچا ہے جلال پر بٹی ہیں اڈے پہ اترائے اور وہاں پہ بارش بہت زیادہ اس وقت تھی تو میں اس کو سات بجے جا کے پک کیا ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی دور سے سفر کر کے یہ ساری رات سفر کر کے کرایا لگا کے آنے کا اور جانے کا کم از کام بینی تو چار پانچ ہزار روپیہ تھا اور وقت نکال کے یہ میرے پاس آیا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی اتنی دور سے آپ آتے ہیں میرے پاس اور ایک پکچر آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی یہ بزرگ آدمی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میرے ساتھ یہ خیبر پختون خاصے آئیں میرے پاس اتنی دور سے اٹھارمہ زیرہ کراس کر کے یہ میرے پاس آئیں اور جب یہاں پہ پہنچتے ہیں اور مجھے کال کرتے ہیں کہ ہم آ گئے مجھے نہیں پتا ہوتا بھی نہیں پتا ہوتا اور یہاں پہ آ کے یہ مجھے کال کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پہ آپ کے پاس پہنچ گیا ہے ہمیں پک کر لیجئے صرف یہ اتنی ورسہ پہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا ڈسٹرک کون سا ہے اور یہ جو آپ کو لڑکا پہلے میں نے دکھایا یہ پہلے بھی ایک بار میرے پاس آیا تھا الحمدلاللہ اس کا چینل مونیٹائز ہو گیا تھا ایک گھنٹہ صرف اس کو میں نے سکھایا تھا اور اس کا چینل مونیٹائز ہو گیا تھ اب اس کی بار اس کو میں نے شارٹ کور سکھایا ہے اور الحمدللہ اس کا وہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس کا جلدی چینل مونیٹائز ہو جائے گا جو بھی میرے پاس ایک بار آ جاتا ہے الحمدللہ چینل اس کے مونیٹائز ہو جاتا ہے یہ میں گرنٹی دیتا ہوں اس کو میں وہ آسان طریقے بتاتا ہوں کہ چینل اس کا مونیٹائز ہو جاتا ہے کچھ چیزیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یوٹیوب پہ نہیں بتائی جاتی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یوٹیوب کا الگریتم سمجھتا ہے کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے اور وہ سٹرائک بھیج دیتا ہے اسی طرح میرے پاس پورے پاکستان میں کچھ چند ہی شہر بچے ہوں گے ورنہ ہر شہر سے میرے پاس لوگ آئے ہیں اور میں نے ان کو ٹائم دیا ہے اور فی سبلیلہ سکھایا کچھ بھی نہیں ان سے لیا اگر کچھ دے جائے دے جائے ورنہ میں نے کبھی نہیں نکا کیونکہ میرے پاس مہمان ہوتا ہے اور مہمانوں سے میں کچھ نہیں لیتا میرے پاس وہ مہمان ہوتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا اور میں یہ چاہتا ہوں جتنی ہو سکے میں اس کی خدمت کروں جو میرے پاس ہوتا ہے میں اس کو سکھا دیتا ہوں جو میں کر رہا ہوتا ہوں اپنے چینل بھی دکھاتا ہوں کہ یہ میرے چینل ہے اور یہی چیز میں آپ کو سکھانے لگاؤں اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی ایسے نہیں جو چھپاتا ہوں سب کو ٹھیک ٹھیک بتاتا ہوں اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ آپ گھر بیٹھے حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ یوٹیوب پر کام کرنا تو لازمی بن گیا انٹرنیٹ آن لائن کی فیلڈ میں کام کرنا پڑے گا آپ کو بیس تیس چالیس ہزار پیے میں کچھ نہیں بنتا اتنے تو آپ کے بھیلی کہ آپ بل آ رہے ہیں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں سڑکوں پہ عوام رول رہی ہے بل لے کے ہر بندہ رو رہا ہے یہ حالات وہ ٹیکس بڑے ہوئے ہیں تو فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ وہیں پہ وہیں اٹکی ہوئی ہیں اور لوگوں کو نکالا جا رہا فیکٹریاں سے یہ حالات پیدا ہو چکی ہیں تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ آن لائن فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ تو کمائی لیں گے نہ آپ لگے رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر بیٹھ کے آپ کمائیں بجائے اس کے میرے پاس آتے ہیں آپ کرایا لگا کے اتنا سفر کر کے میرے پاس خود کے پاس ٹائم نہیں ہوتی حالانکہ سارے چینلز کو بند کر کے میں ان لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں اس لئے اتنی اتنے دن میں ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کر رہا کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی جو نوجوان جنریشن اوپر آ رہی ہے تو ان کو میں یہ چاہتا ہوں اپنا ٹائم ضائع نہ کیا کریں اپنا ٹائم بچائیں آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی آپ کچھ اکٹھا کر لیں کچھ بنا لیں اپنے قدم جمع لیں آن لائن فیلڈ کے اندر حالات ایسے ہو رہے ہیں اگر جب آپ کا ماں باپ آپ کی شادی کر دیتا ہے تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں اور اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ ماں باپ کو بھی کچھ نہیں کما کے دے سکتے ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں کہ وہ پھر اتنی اولڈ ایج کے اندر بھی خود کام کرتے ہیں کیونکہ آپ اتنا کماتے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کے اوپر صرف ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سارے خاندان کا سہارا بنیں ان کی بد دعائیں لینے کی بجائے آپ ان کا بھی سہارا بنیں اپنے بچوں کا بھی سہارا بنیں آپ خود کام کریں میں اپنی بات بتاتا ہوں پچھلے سال انہی دنوں کے اندر جو دھان کی فصل بوئی جاتی میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی یہ ویڈیو ہے اس کا لنک میں Videos کے اندر دے دوں گا اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ میں جب دھان کی فصل بوتا تھا پچیس سال تک میں نے یہ دھان کی فصل بوئی ہے اور اتنی شدید گرمی ہوا کرتی تھی کہ میں جب وہاں پہ دھان کی فصل جو ہے جب بوئی جاتی ہے نا تو وہ جھک کے بوئی جاتی ہے تو یہاں سے پسینہ نکلتا تھا گرمی کے اندر اور آنکھوں میں جاتا تھا آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو جاتی تھی اور پسینہ اندر جو ہے نا وہ لڑتا ہے جیسے مرچے نہیں لڑتی اس طرح لڑتا ہے تو اور حالات مطلب رنگ کالا اب اللہ کا کرم ہے کہ میں نے جان چھڑا لی ہے حالات بہتر ہو گئیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اب بھائی میرے جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے لیکن میں نہیں جاتا ہوں ان کو پتا ہے یہ کمار ہے اچھا خاصا کمار ہے تو آپ کو بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ کام کریں اب ماشاءاللہ میں نے بھائیوں کو بھی لگایا ہوا ہے وہ بھی سیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ انپاری اتنے پڑے لکھیوں ہیں نہیں تو اس لیے کوئی تھوڑا سا ان کو وقت تو لگے گا لیکن آسان آسان طریقے میں ان کو پھر بھی بتا رہا ہوں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ کریں آپ اپنے حالات بہتر کریں لیکن میرے پاس جو آتا ہے نا اس کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ یوٹیوب سے سیکھ کیا ہے تاکہ اس کو پلیسیوں کا پتا ہو یوٹیوب کے الگریتم کا پتا ہو تو اگر خالی کورا میرے پاس آتا ہے تو اس کو سمجھاتے ہوئے بھی پورا دن گزر جاتا ہے میں سمجھاؤں تو صحیح لیکن اس سے کچھ تو پتا ہونا چاہیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کو ایڈیٹنگ آنی چاہیے تھامنیل آنا چاہیے اس کے بعد آپ کو یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے یہ تین کام ہے یہ تین کام آپ کر لیں گے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جب بھی آپ میرے یوٹیوب چینل کو اوپن کریں گے پپلر ویڈیو کے اوپر جائیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ چینیز ویڈیو اپ ہے چینیز ویڈیو کو اٹھا کے کیسے لگائیں کیسے آواز کرنی ہے چار لاکھ پینسٹھ ہزار پر یہ میری ویڈیو چلی گئی ہے اور اتنا لوگوں نے چینل گروہ کی ہیں اتنے چینل گروہ کی ہیں چینیز ویڈیو اٹھا اٹھا کے لگا لگا کے اور مونیٹائز بھی ہوئے اور دس دس چینل بنائیں اس کے بعد نیچے سب سے بیسٹ جو میری ویڈیو تھی یوٹیوب سے اٹھاؤ اور یوٹیوب پر اپلوڈ کر دو اتنی کمال کہ یہ ویڈیو یہ بھی چار لاکھ سات ہزار ویوز پر گئی ہے اور اتنے چینل مونیٹائز ہوئے ویڈیو پر میں دیکھ دیکھے بھائی میرا چینل مونیٹائز ہوگا بھائی میرا چینل مونیٹائز ہوگا اتنی کمال کہ یہ ویڈیو تھی لیکن آپ آگے 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 بھاگتے جاتے ہیں یہ ویڈیو ایک قیمتی توفہ تھی آپ کے لیے میں نے لوگوں کو بولا تھا کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا روز روز یہ ویڈیو میں نہیں ڈال سکتا یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کے بعد کارٹون کیسے بنائے آسان طریقہ تھا کارٹون بنانے کا دو لاکھ اٹھاسی ہزار پر یہ ویڈیو گئی اس کے بعد اپنی آواز کو کیسے بہتر بنا سکتے اس کے بعد سکراؤڈ آن سٹوری کیسے بنانی ہے اس کے بعد تصویریں اپلوڈ کر کے کیسے کما سکتے ہیں اکوالے ذریع والی ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں حدیث شریف والی ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں تلافت قرآن مجید والی ویڈیو کیسے بنانی ہے اڈیٹنگ وی این کے اندر انشوٹ کے اندر نیرے فولڈر بھرے پڑے ہیں یہ دیکھ لیں یہ تھامنیل کیسے بنانی ہے ہر ایک ایک چیز میں نے یہاں پہ بقاعدہ بقاعدہ سکھائی ہے یوٹیوب چینل کیسے بنائے کچھ کمی چھوڑی ہے لیکن آپ صرف ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ٹک ٹاک پہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد نیوز پہ چلے جاتے ہیں کام آپ نہیں کرتے بل تو آنے ہی آنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بائیک بیچ کے بل ادا کر رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ اپنا اسی بیچ کے بل ادا کر رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے بیٹرنگ بیچ کے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں فلان چیز بیچ کے بل ادا کر رہا ہوں لیکن کام نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر سرچ کریں یہاں پہ دیکھیں how to make youtube channel technical hfd ہار کیورڈز لگائیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ میری ویڈیوز آ جائیں گی چینل کیسے بنائیں اس کے بعد monetize کیسے کرنا bank account کیسے کرنا کیورڈ لگائیں اگر صرف لکھیں technical hfd میری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی فرض کریں یہاں پہ میں لکھتا ہوں ویڈیو اپلوڈ کیسے کریں صرف اتنا میں لکھتا ہوں ویڈیو اپلوڈ کیسے کریں یہ دیکھئے گا اور میری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ دیکھ لیں line by line یہ دیکھیں اوپر نیچے یہ ساری میری ویڈیو آ گئی ہیں کہ ویڈیو اپلوڈ کیسے کریں ترتیب کے ساتھ یہ دیکھ لیجئے اس طرح کر کے آپ فولڈر دیکھیں میرے اس کے بعد یہ دیکھیں پہلے لسٹ کے اندر جائیں پورے پورے فولڈر بنے میں یہ دیکھیں تھامنیل کیسے بنے ٹوٹکے والی ویڈیو کیسے بنے یہ دیکھیں اس کے باقی ویڈ لگائیں یہ ساری جتنے بھی ویڈیو ہیں اوپر فولڈر میں نے بنائے ہوئے کوئی ویب سائٹ کے اوپر میں نہیں بتاتا کوئی لیپ ٹاپ کے اوپر نہیں بتاتا سارا کام آپ نے موبائل کے اندر کرنا ایک ہفتہ لگا کے دیکھیں آپ کو یوٹیوب کی پلیسیوں کے بارے میں پتہ چال جائے گا آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کے بارے میں پتہ چال جائے گا ایک ہفتہ بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک ہفتہ ایسا آنکھیں بند کر کے آپ یوٹیوب کو دے دیں آپ کو پتہ چال جائے گا لاکھ روپے ہم کمارے ہیں تو آپ بھی کمار سکتے ہیں یہ آپ کی بدقسمتی ہے آپ کام نہیں کرتے میرے حالات آپ کی طرح تھے میں نے پچیس سال مزدوریاں کی ہیں میں نے دھکے کھائیں اب الحمدلللہ کا شکر اس قابل ہو گئے کہ اچھے کاروبار بھی بنا سکتا ہوں تو آپ کو بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی کام کریں اپنے بچوں کا مستقبل سمارے اپنے ماں باپ کا سہارا بنے تاکہ وہ بھی دھکے نہ کھائیں اور آپ کے بچے بھی اچھے سکولوں میں پڑھیں آپ کا مستقبل سورے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آن لائن فیلڈ میں آجیں ہر بندہ ہر بندہ اس پر لگا کیوں لگا ہوا اچھی اماؤنٹ ملتی اچھی علاقوں میں کما سکتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی کی ٹیٹھا پارٹی کرنے کے یا اس کے کسی کی ملتے ترلے کرنے کے آپ اپنا کام کریں اپنا کاروبار بنائے تو آپ کو پتا چلیں ایک ہفتہ لگا کے صرف میری چینل کا ویزٹ کریں میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا چینل انشاءاللہ مونیٹائز ہوگا آپ کی سمجھ میں آئے گا جب آپ کام کرتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں کیا آنا جب آپ ایک دن دیکھ لیتے ہیں اس کو ایسے پرے پرے کار دیتے ہیں تو وہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا ایک ہفتہ لگائیں ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی کیا سکھا رہا ہے کیا چیز ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی دور سے میرے پاس لوگ آتے ہیں لوگ اپنے جب دکھ سناتے ہیں میرے پاس آ کے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے میں رونا شروع کر دیتا ہوں کہ اتنے اتنے حالات لوگوں کے خراب ہیں میں بھی آپ ہی کی طرح تھا انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی کیسے کام سکھا رہا ہے امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اپنے بھائی عدل کے دل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ